پرگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب مجھے یہ بتائے گا پرسنل ڈیویلپمنٹ کیا پروفیشنل ڈیویلپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اچھا دیکھیں پرسنل ڈیویلپمنٹ جو انسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنایا اپنی قابلیت کو بہتر بنایا اپنی سوچ کو اپنے بہتر بنایا اپنے نظریات کو بہتر بنایا اپنی کپیسٹری کو بیلٹ کی ہے دیکھو جس طرح اداروں کی گروہت ہوتی ہے جس طرح ملکوں کی گروہت ہوتی ہے اس طرح ایک فرد واحد کی بھی گروہت ہوتی ہے ایک فرد واحد کو بھی جونس ہے وہ پرسنل ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی افکار تازہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی ڈیسین پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی اپنے نظریات کو بہتر کرنا ہوتا ہے اس کو بھی کوئی اپنا سکل سیٹ بہتر کرنا ہوتا ہے اس کو اپنی انفرمیشن کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوتا ہے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشے سے کتنا جڑا ہوا ہے اگر کوئی شخص چونس ہے وہ اپنے پیشے سے اس کو محبت نہیں ہے اور بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی پرسنل ڈیویلپنٹ اور پروفیشنل ڈیویلپنٹ کی طرف دھیان نہیں دے گا پرسنل ڈیویلپنٹ کی طرف دھیان دینے کے لیے لازم ہے کہ آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جنون ہو ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہیں عتیق احمد صاحب عتیق صاحب السلام علیکم علیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر آج ہمارا پروگرام جونس ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ وہ بچے جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد انٹرویو دینے آتے ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ انٹرویو لینے والے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں ان میں کیا کمی پائی جاتی ہے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اور ہمارے اکیڈمیا کا جو بس کا لینکجز ہے وہ کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہیں انڈسٹری کو جو چاہیے مارکٹ میں جو ڈیمینڈ ہے وہ ڈگری میں وہ بچہ سیکھ کے نہیں آ رہا پھر دوسرا جو بہت بڑی بات ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر پروفیسنل گرومنگ کے اوپر بلکل بھی توجہ نہیں دے پاتا وہ سی جی پی اے کی دور میں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بس میں نے اس ایکزامنیشن سسٹم سے اچھے مارکس لے کے نکل لینا ہے اور پھر مجھے کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی جبکہ ایسا مرکٹ میں نہیں ہے مرکٹ میں کوئی بھی ارگنیزیشن ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے کو ہم ہائر کر رہے ہیں وہ کتنا پرڈکٹیو ہے ہمارے لیے اس کی پرڈکٹیوٹی اس کی باڈی لینگویج سے آپ کبھی بھی انٹرویو کے لیے جب میں بیٹھوں گا تو پندرہ منٹ میں میں آپ کے ڈگری کو کھنگال نہیں سکتا وہ سبجیکٹ جو آپ نے پورے سمیسٹر میں پڑھا ہے اس کو میں پندرہ منٹ میں کھنگال نہیں پاتا ہوں مجھے تو آپ کی پرسنالیٹی کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ایچچیوٹ کیا ہے آپ کتنے سنسیر ہیں اپنے آپ کے ساتھ آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں تو ارگنیزیشن کے ساتھ پھر سنسیر ہے گی آپ کی اتباق میں آئے گی تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے ہمارے انسٹیوشنز میں اور بچے خود بھی اس میں شاید توجہ نہیں دے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یونسٹری ایک ادارہ جونس ہے وہ پروفیشنل گرومنگ کے لیے کون سے اقدام اگر اٹھائے قدم اٹھائے تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ جونسی ہے بچوں کی یونسٹری میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کاثم صاحب ایسا ہے کہ آپ کو انڈسٹری اور اکیڈمیاں کا جو گیپ ہے جو مارکٹ میں اس وقت ڈیمینڈ ہے اور جو ہمارے کورسز ہیں وہ گیپ کو ختم کرنا ہوگا یہ تو پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بچے کی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں یا جو ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی اس میں تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی اب جو سارے کا سارا زور ہے وہ تعلیم پہ چلا گیا ہے تربیت کے اوپر اب غور کیا نہیں جا رہا تو وہ تربیت جو ہے وہ کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے جہاں پہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے وہیں پہ ساتھ میں یونیورسٹی کی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے پروفیشنل گرومنگ کے انسٹیوشنز اور آپ جیسے لوگ ترینرز بھی ہیں جو بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں مگر سب سے زیادہ اس وقت انسٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پروفیشنل گرومنگ کے لیے ان کو تیار کریں ان کو سبز باز مت دکھائیں کہ یہ ڈگری لوگ ہیں تو ایک بہت خوبصورت نوکری جو ہے وہ آپ کے منتظر ہو عتیق صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اسے خبر پتا لگتا ہے کہ ڈگری اتنا پیسہ لگانے کے بعد ڈگری مکمل کی ہے اور ایک بہت بڑی کمی رہ گی پرسنل ڈیویلپمنٹ کی وہ پھر پرسنل ڈیویلپمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے وہ زیادہ تر کیا اقدام اٹھاتے نظر آتے ہیں یا آپ سریشن دینا چاہیں ان بچوں کو جن کی ڈگری مکمل ہے نوکری نہیں مل رہی پرسنل ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے تو ان کو کون سے اقدام اٹھانے چاہیے جی اس میں دو تین چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور وہ یہ ہیں کہ خاص طور پر بہت ساری ایسی ارگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں جو پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کرتی ہیں بہت وہ ظاہرہ ایک کمرشل کام ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے فورمز ہیں اگر آپ دنیا بر میں دیکھیں تو مارکٹنگ کے ریفرنس سے ایچ آر کے ریفرنس سے فائننس کے ریفرنس سے بہت سارے فورمز بنے ہوتے ہیں کمیونٹی بیسٹ فورمز بنے ہوتے ہیں ہمارے بچے ان فورمز میں جاتے نہیں ہیں ایک دوسرے انٹرنشپس ساری دنیا میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنے کا ہمارے یہاں بے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انٹرنشپ کا صرف لیٹر لینے کے لیے بچے جاتے ہیں اور وہ انٹرنشپ کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہیں ایٹ ایٹ سیم تائم انٹرنشپس بھی انٹرنشپس کے اوپر اس طرح سے توجہ دے نہیں پا رہی ہوتی ہیں تو میں یہ ریکوست کروں گا ہماری تمام بزنس اورگینزپس کو انٹرنشپس کے اوپر ان بچوں کو لے کے گروم کریں کیونکہ وہی آپ کی انڈسٹری کا ایک آپ کے لیے راو میٹیریل ہیں اور وہ جہاں پہ آپ کے بچوں کی گرومنگ کا باعث پنتی ہیں وہی پہ آپ کو ایک بہت اچھا ریسورس بھی ڈیولپ کرتی ہیں تو یہ دو تین اکٹام بہت ضروری ہوں گے بہت بہت شکریہ تینک صاحب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انیورسٹیز میں بہت ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے امپروف کرنے کے لیے لیکن وہی پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا پرسنل ڈیولپمنٹ ہم جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب سوچتے ہیں اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو چار سال تین سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں وہ سب ویسٹ ہو گئے اچھا دیکھئے ایک اس نقصان سے بچنے کا ازالہ جونس ہے وہ بڑا ایک آسان سا تیق صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ایک شخص جونس ہے جو یونیورسٹری میں پڑھ ہے وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں بچے آج کل جونسیں اداروں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں خود اپنے ایچ او ڈیز کو اپنے دینز کو اپنے وائس چانسلرز کو اپنے پرنسپلز کو کہ خدارہ ہمیں گیس سپیکر چاہیے اور ہماری فیلڈ کا جو ایکسپرٹ انڈسٹری میں کوئی بیٹھا ہوئے وہ ایچ آر مینجر ہے وہ فینانس مینجر ہے وہ ریکروٹمنٹ کا بندہ ہے خدارہ اسے بلائی ہے یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے یا ٹرینر ہے تو اسے بلائیے اگر میڈیا پرسن ہے تو کوئی بہتر طریقے سے اگر یہ پرموٹ کیا جائے کلچر کیونکہ یقین انہیونسٹری افورڈ نہیں کر سکتی کہ انڈسٹری کے بندے کو جاب پہ نہیں رکھ سکتی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی لیکن اگر یہ کلچر پرموٹ کیا جاتا ہے کہ گیس سپیکرز آتے ہیں اور گیس سپیکرز آ کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے یونسٹری یہاں تک سکھا دیتی ہے آپ کو ان چیزوں پہ خود فوکس کرنا ہے یا کم از کم ان اسازہ اکرام کی پروفیسرز کی ٹیچرز کی لیکچر آرز کی ٹویننگ ہوتی ہے ان پروفیسرنز کے ہاتھوں میں کہ صرف پڑھانا کافی نہیں ہے آپ کو اس پڑھانے کے نتیجے کو سامنے ضرور رکھنا ہے اور نتیجے میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا بچہ جو پڑھ کے جا رہا ہے اس کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں ضرورت ہے ان تمام لوگ سینئر لوگ جو انڈسٹری میں موجود ہیں انہیں بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ واپس اپنے اداروں کی طرف جائیں اپنی انڈسٹریز کی طرف جائیں اور ان بچوں سے رابطہ کریں یا ایسے ایک سرکلز بنا دیں اگر ہم چیارٹی کرنے میں دنیا میں ٹاپ میں شمار ہوتے تو یہ بھی بہت بڑی چیارٹی ہے کہ آپ اپنی اکل اپنے فہم اور اپنے تجربے کی ذکاعت نکالیے اور ان بچوں کے لئے سپورٹی ہو جائے گی وہ ہی نہیں نکالی جاتی وہ ہی نہیں نکالی جاتی شاہ صاحب ہمیں یہ بتائے گا جب بچے پاس آؤٹ ہو کر یوریسٹی سے جب جاتے ہیں پریکٹیکل لائف کی جانب پروفیشنل لائف کی جانب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کرنے والے بہت ہی یا تو سخت ہوتے ہیں رود ہوتے ہیں یا پھر وہ کوئی ایسا ایکسٹر آرڈنری بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پہلے سے ہی سارا پریکٹیکل کام جو جانتا ہو حالانکہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس فیلڈ میں جاتے نہیں آپ پریکٹیکل کام نہیں کر لیتے تب تک آپ نہیں جانتے کہ کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے اس صورت میں کیا کیا جائے دیکھو ایک بات تو ماننے والی ہے کہ ہنڈرڈ پرسن یوریسٹری پروفیشنل گرومنگ نہیں دے سکتی تجربے کا کوئی چیز سبسیچیوٹ نہیں ہے تجربہ وقت کے ساتھ ہی آنا ہے لیکن اس تجربے کے ٹریک پر چلایا تو جائے بچے کو کم از کم بکش تو نہ بنایا جائے بچے میں یہ دیکھا جائے کہ کتاب میں پڑھنے سے ایکسپیرمنٹ سے اس کے ایکسپوئیر سے اس میں کوئی تبدیلی بھی آ رہی ہے اگر فقط اس کا حافظہ اچھا بنایا جا رہا ہے رٹا لگوایا جا رہا ہے اس کا نہ رائٹنگ کو ایکسپریشن ہے نہ اس کو ریٹن کمیونیکیشن آتی ہے نہ اس کو وابل کمیونیکیشن آتی ہے نہ اس کو ٹیم بنانی آتی ہے نہ اس کو کام لینا آتا ہے وہ پڑھا لکھا جنسہ ہے وہ ایک بوجھ بنا ہوا علم اس کا اس کے لیے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ تعلیم نے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا آج علمی یہ ہے کہ ڈگرییں مکمل ہو جاتی ہیں لیکن اس فرد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوتی ایک سٹوڈنٹ کتنا غلط ثابت ہوتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یونیورسٹی نے مجھے ڈگری دے دیا ہے میں نے بہت اچھے جی پی اے کے ساتھ وہ خود کو منوایا بھی ہے سوسائٹی میں لیکن جب بعد میں وہ سوچتا ہے کہ ان ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ سٹوڈنٹ کدھر جائے آج دیکھو سارا معاشرہ شارٹ کٹس کی طرف جا رہا ہے ڈگری رٹہ لگا کے لینا زیادہ آسان ہے گیس پیپر کو حل کرنا زیادہ آسان ہے خلاصے سے یاد کرنا زیادہ آسان ہے نوٹس کو لے کے رٹ لینا زیادہ آسان ہے کریٹیو ہونا مشکل ہے نیا سوچنا مشکل ہے انٹیلیکچولی ساؤنڈ ہونا زیادہ مشکل ہے سریڈ سمارٹ ہونا بڑا مشکل ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ خود کو بھی دوکھا دیتا ہے ادارے بھی بچے کو دوکھا دیتے ہیں اس آزا اکرام سے بھی یہ گستاخی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اصل رکھ تصویر کا نہیں دکھاتے ہیں انہیں بھی پتا نہیں ہوتا انہیں بھی پتا نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے انہیں اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ میں بے شمار یونسٹریز میں ایون کے انجننگ یونسٹریز جو ہماری ٹیکنیکل تعلیم دلواتی ہیں ان میں جا کے میں نے اس آزا اکرام سے پوچھا کیا انڈسٹری کا آپ کو پتا ہے یا آپ نے کوئی انڈسٹریل جاب کی ہے تو 99% ہمارے پاس پروفیسرز ایسے ہیں لیکچرار ایسے ہیں اسوسییٹ پروفیسر اسوسیٹنٹ پروفیسر ایسے ہیں جو انڈسٹری کو سیرے سے جانتے ہی نہیں ہیں ان کا کمال فقط یہ ہے کہ انہوں نے نمبر اچھے لیے تھے اور عالی نمبر لینے کی ورہی سے انڈسٹری نے ان کو لیکچرار بھرتی کر لیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ایمپل کیا پی ایش اوڈی کی اپنی تعلیم مکمل کر لی انہوں نے انڈسٹری کے طرف چہرہ ہی نہیں کیا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انڈسٹری ہوتی کیا ہے جب انڈسٹری کا پتہ نہیں لگا تو ہوگا یہ کہ وہ بچہ جو اس پروفیسر سے پڑے گا وہ سمجھے گا رٹے لگانے کا نام انجنگ ہے حالانکہ فیلڈ میں کام کرنے کا نام انجنگ ہے جنہوں نے ساری زندگی تھیوری پڑی ہے وہ تھیوری کے بارے میں ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود پیکٹیکل ورک نہیں کیا جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ سو فیصد نہیں بتا سکتی ایکسپوزیر کے حوالے سے سو فیصد ایکسپوزیر نہیں دے سکتی یونیورسٹیز تو پھر کتنے فیصد یونیورسٹیز بہتر طریقے سے بچوں کو ٹرین کر سکتی ہیں اچھا میرا خیال ہے کہ یونیورسٹری جونسی اس کو سوچنا چاہیے کہ آج سارے کے سارے کے پی آئی پہ چلے گئے ہیں سسٹمز ہمارے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو دیکھا جاتا ہے دنیا ساری ایڈوانس کارپٹ نے کر دی ہے جو ہم نے ڈگرییں دے کے یہاں سے نکال دی کال کو وہ گئے کہاں پر ہیں یونیورسٹری اپنا کام پورا کرتی ہے ہاتھ جار لیتی ہے ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا پڑھا دیا بعد میں بچہ جانے اس کا مستقبل جانے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ فالٹ اور وہ غلطی ہیں جو آپ نے بچے میں چھوڑ دی تھی کل کلان کو وہ نہ صرف اپنی پرفیشنل لائف میں بلکہ پرسنل لائف میں اس کی مار کھاتا رہے گا تو اگر تھوڑا سا کی پی آئی سیٹ کیے جاتے ہیں کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے ہم آؤٹکم کیا چاہ رہے ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کتنے سالوں میں تعلیم مکمل کر کے میں اداروں کے نام ملوں گا پاکستان میں کچھ آٹے میں نمک کے برابر ایسے ادارے ہیں جن کا بچہ ابھی ڈگری فائنل اس کا ہیئر یہ لاسٹ پروف چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس کو جاب آفر ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہاں پہ وہ گیپ نہیں ہے وہ پروفیشنل گرومنگ کا وہاں مسئلہ نہیں ہے اس بچے کا ایک سپوئیر اتنا زبردست ہوتا ہے سر اون نیورسٹیز کی فیسز بھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں اب یہ دیکھو یہ اگر موڈل ہم اپلائی کریں کہ تمام ہماری جو پبلک یونسٹریز ہیں گورومنگ یونسٹریز ہیں وہ بھی اسی موڈل کو فالو کرتی ہیں اچھا اس میں کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بڑا مزیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ یونسٹریوں میں زیادہ تر یونسٹریوں میں اپریشیٹ ہی نہیں کیا جاتا گیس سپیکر کو لیکچر کو بچے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے بڑے ایسے ادارے میں نے پرسنلی جا کے دیکھا ہے وہاں ایک بار جانے کے بعد جونس ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے وہ پرانے جو دیسی سارے طریقے رٹا لگوانے کے اور کتابیں رٹوانے کے اسی پہ وہ بزد ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی اصلاح نہیں لینی ان کو آج کے ینگ موڈرن جو کارپٹ سی اوز آ رہے ہیں جو سارا امڈرسٹری جہاں جا رہی ہے جو ایچ آر کے نئے کنسپٹ آ رہے ہیں جو آج گلیڈویلز کی تھیوری آ رہی ہیں جو سیتھ گورڈن کے اصول آ رہے ہیں جو سٹیفن کوئے کے چیزیں پڑھائی جاری ہیں ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا سر ادھر سے ستم زریفی یہ ہے جو آپ لوگ پڑھا بھی رہے ہو وہ بھی اتنا پرانا ہے کہ آج کل کے دور میں اس کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح سے اتیق ہے ہمیں دیکھنا ہوگا ساتھ ہی ساتھ نساب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں تیچر کو پروفیسر کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان سکلز کو ڈوننے اگر آج گوگل پہ لکھا جائے نا سکلز یو نیڈ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے پروفیسنلز میں سکلز ہوتی کونسی ہیں اب وہ اچھا پروفیسنلز جو انسا ہے وہ بنتا ہی نہیں ہمارا وہ گلا کرتا رہتا ہے کہ ڈگری میری دیکھیں کتنی زبردست ہے ڈگری میں نے مکمل کر دی نوکری مجھے ملنے دی نوکری مل کیوں نہیں رہی یہ کوئی نہیں سوچتا نوکری نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی پرسنل ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی ہوتی وہ خود کارامت شخص نہیں ہوتا وہ قابل شخص نہیں ہوتا اس کو اپنا کام نہیں آتا اگر وہ انجینئر ہے اس نے انجنئنگ کے رٹے لگائے ہوتے ہیں اس کو انجنئنگ کی اے بی سی پتا نہیں ہوتی اگر اس نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے بزنس کو پڑا ہوتا ہے تو بزنس کی اے بی سی بھی سیرے سے اسے نہیں پتا ہوتی اگر اس نے میڈیا سائنسز کی ڈگری لی ہوتی ہے اس کو میڈیا کی بنیاد پتا نہیں ہوتی اور ایسے بچے میں نے دیکھیں جنہوں نے ایم ایسی سائیکالوجی کی ہوئی ہے وہ ایم ایسی سائیکالوجی کے بعد انسان کی بنیادی نفسیات کتابیں تو رٹی ہوتی ہیں لیکن ایک انسان کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے رویہ ہوتا کیا رویہ کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کسی کو ہمدردی کیسے دی جا سکتی ہے کسی کے مزاج کو مود کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے سر کبھی کبھار میں تو سمجھتوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سٹیڈی کسی ایک فیلڈ میں کرتے ہیں لیکن جب آپ پروفیشنلی جاتے ہیں آپ اپنی فیلڈ بدل دیتے ہیں یہ کتنا نقصان دے ہوتا ہے اس شخص کے لیے بھی اور اس فیلڈ کے لیے بھی دیکھو ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں کیریر پلاننگ نہیں ہے یہاں گائیڈنس نہیں ہے یہاں بتانے والے نہیں ہیں بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور سی ایس ایس کر لیتے ہیں بہت سے لوگ جو ان سے ہیں انجینئر بنتے ہیں بعد میں ایم بیئے کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے ہم آٹس کے سلڈنٹ تھے سر اب میڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا میڈیا میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کیریر پلاننگ ہے نہیں ہمارے پاس وہ پاتھ نہیں ہے ٹیسٹ نہیں ہے اسیسمنٹ نہیں ہے کوچ نہیں ہے مینٹور نہیں ہے اور ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی ابھی نہیں کیا گوری نے تو بڑا پہلی بچے کو اسیس کرنا شروع کر دیا انہوں نے دیکھا ہے کہ بچے کو لے کے کس طرف جانا ہے اس کا مزاج کیا ہے ملان کیا ہے کن چیزوں میں وہ گروہ کر سکتا ہے اس کو ڈھونڈا جائے وہ انٹرو ورڈ ہے وہ ایکسٹرو ورڈ ہے اس کی پرسنیلٹی ٹائپ کیا ہے کون سے پیشے اس کے لیے بہتر ہے آج سے کئی سال پہلے جان ہالنڈ کا ٹیسٹ وہاں پر آ گیا جو بتاتا ہے کہ پرسنیلٹی کی یہ ٹائپس ہیں اس طرح کے لوگ جو ان سے ہیں وہ نمبر ڈیٹاس کی طرف جا سکتے ہیں اس طرح کے لوگ کو سوشل ایکٹیویڈیز میں جانا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو فیلنٹروپس بننا چاہیے اس طرح کے لوگوں میں لیڈرشپ پائی جاتی ہے اس طرح کے لوگ کمیونکیشن کی طرف جائیں گے اس طرح کے لوگ دفتروں میں کام کر سکتے ہیں اور یہ مزاج جو ان سے بزنس کے لیے سوٹے بل ہے تو وہاں تو ڈوین ہو گئی ہے یہاں ہوتا کیا ہے کہ نہ ہمیں پتا ہوتا ہے بزنس کا نہ ہمیں جو آپ کا پتا ہوتا ہے سر آپ بزنس سے بات کریں اس حوالے سے ذرا مزید بتائیں کس طرح سے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں دیکھو بڑا سادہ سا کلیا ہے کہ جس شخص کا جو مزاج اور ملان ہوتا ہے اس کے پاس اس کام کی انرجی ہوتی ہے مثال لیجئے گا میں کمیونکیٹر ہوں میرا اس ٹی وی پروگرام سے پہلے بھی تاروح ہی ہے کہ میرے بے شمار لیکچرز ہیں تو ہو گا یہ کہ قدرت نے مجھے اس چیز کی انرجی دی ہوئی ہے جو کام میں نے کی ہے جو کام آپ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کام جونسا وہ انرجی دیتا ہے دیکھو کام تھکاتا ہے حفظہ لیکن جو کام آپ کو تھکاتا نہیں الٹا آپ کو انرجی دیتا ہے وہ کام جو انرجی دیتا ہے اس کام میں آپ کا دل لگتا ہے اس کام کے رستے بننے لگ پڑتے ہیں اس کام کی انفومیشن آپ اکٹھی کرنے لگ پڑتے ہیں بڑے بچے ایسے ہیں جو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے انکر بننا ہے میں انہیں کہتا ہوں پاکستان کے پانچ بڑے انکرز کے نام لیں انہیں نئی پتا ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جی یہ بتا دیجئے گا کہ انکر اور ایک ریپورٹر میں بنیادی فرق کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا میں کہتا ہوں جی مجھے بتائیے کیا اینکر کی کوئی پراؤپر ڈگری ہے انہیں نہیں پتا ہوتا جب میں بنیادی چیزیں پوچھتا ہوں ان سے تو ان کو ان چیزوں کا خبر نہیں ہوتی جس کے بارے میں وہ اپنا ایک مستقبل کا خواب دیکھ چکے ہیں تو جب بیسک انفرمیشن ہی نہیں ہے تو مستقبل اس میں کیسے بنے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے سائنز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی پرسنلیٹی ہے اور اسے اس طرف جانا چاہیے ایک شخص جو مزاجن خموش ہے اگر غلطی سے وہ ایک ایسے پیشے میں چلا جاتا ہے جہاں بولنے کا کام ہے اس کے لئے عذاب ہے ایک ایسا شخص جو مزاجن بولنے والا ہے اس کو خموشی والا ڈیٹے کا کمپیوٹر کا آئیٹی کا کام دو گے تو وہ تو پاغل ہو جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کس مزاج کو کہاں ہم نے رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہی سے بڑھائیں گے